السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک تھاک آپ سب کو میری طرف سے اور میری گھر والوں کی طرف سے بہت بہت اید مبارک تو جی یہ ہے اید کا فرس ڈے اور ماما یہاں پہ جو ہے وہ شیر خورمہ سب کو ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھی انہوں نے صبح صبح اٹھ کے بنا لیا تھا جو کہ میں نہیں اٹھی تھی کیونکہ میں اور میری سسٹر کافی زیادہ لیٹ سوئے تھے میں اپنی بہن سے پہلے ہی سو گئی تھی وہ میری بات سوئی تھی کیونکہ اس کو کام تھے اعتقاف سے اٹھنے کے بعد اس نے اپنے کام پکڑ لیے تھے سارے اور اس کی تھوڑی سی شرٹ میں سپری کر رہی تھی تو میرے ہاتھ پر مہندی لگی تھی اس کا جو کلر ہے وہ اس کی شرٹ پہ گر گیا تو پھر اس نے اس کو واش کیا پریس کیا تو وہ اس کام میں لگ گئی تھی اور اس کو شاور بھی لینا تھا اس کے بہت سارے کام تھے میں نے کہا تم اپنے کام کرو میں جا رہی ہوں سونے کیونکہ بلکل ہمت نہیں تھی ہم لوگ مارکٹ بھی گئے ہوئے تھے تو مجھ سے نا اور ویٹ نہیں ہو رہا تھا بہت نیند آ رہی تھی اور صبح اٹھ کے بہت کام ہوتی ہیں تو ہم لوگ نے جو ہے وہ جو شہر خورمہ ہے وہ سب کو ڈسٹیبیوٹ کیا اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ نے لگایا ہوئے تھا مارننگ شو ٹی وی نہ لگے تو پتہ نہیں لگتا کہ اید ہے کیونکہ جو گھر ہوتی ہے نا ان کو فیل ہی نہیں آتی اید والی اور بچے بھی آج کل اتنے زیادہ جو ہے وہ باہر رشنی ہوتا تو پتہ نہیں لگتا تو میں نے ٹی وی چلائی تو وہاں پر مارننگ شو چلا ہوا تھا اید کا اور دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا تھا تو یہاں پر جو ہے نا میں آپ کو دیکھا رہی ہوں اپنے ڈائننگ ٹیبل جو کہ اس کے کور بہت ہی اچھے سٹیٹ ہوئے میں اور بہت پریٹی لگ رہے تھے میں نے اس کا سوچا تھا اس کے ساتھ کے کپڑے کا ہی میں کلوڈ بنواؤں گی ٹیبل پر مجھے نا وہ اچھے نہیں لگ رہا تھا میں نے کہا وہ بہت سیم سیم لگ کے نا بہت تھوڑا سا آکورٹ سا لگے گا تو پھر میں نے کہا ماما آپ مجھے نا کچھ پنک کلر کا سی دیں اس کے ساتھ جو بالکل جائے اور بہت اچھا لگ رہا تھا یہ کمبینیشن بہت زبردست لگ رہا تھا تو یہاں پر ہم نے ساری جو صفائی وغیرہ وہ میری بہن نے کی تھی وہی ہمارے جو کام ہے وہ بٹ گئے اس نے گھر کی صفائی کی میں نے کچھن کا خیال رکھا یہاں پر جو میں نے بس جلدی سے ناشتہ بنا لیا تھا ساتھ میں کیک رس ہے شیر خورمہ ہے اور ساتھ میں بریڈ اور بٹر ہے ہم لوگ یہی ناشتہ کرتے ہیں جب ہم لوگ پہلے سے ہی جو میرے بابا بھی تھے نا ان کو کیک رس وغیرہ بہت پسند ہے تو ہمارے گھر میں ہمیشہ سے یہ ضرور آتے ہیں تو ہم لوگ نے ناشتہ کیا ناشتہ کرنے ایک بات ماما آگئی تھی یہاں پہ کھانا بنانے کے لیے ہمارے گھر میں ماشاءاللہ پہلے دن اتنی زیادہ مہمان آتے ہیں پر میں اتنا زیادہ بیزی تھی سب کو چیزیں سرف کرنے میں کہ میں نے اتنا جب ولوگ ہے وہ شوٹ بھی نہیں کیا بس یہاں پہ ماما جب کھانا بنانے لگی نا میں نے ان کو ساری پرپیرشن کر کے دے دی تھی پیاز وغیرہ کاٹ کے دے دیئے تھے ماما یہاں پہ بنا رہی ہیں مٹن کڑھائی مٹن کا سالن کہلو کڑھائی تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ پیاز وغیرہ سب کچھ جائیں گے مٹن کا سالن بنا رہی ہیں اور کوکر میں بنائیں گے تاکہ جلدی جلدی سے جو ہے وہ تیار ہو جائے اور میری خالہ لوگ آئی تھی شام کو اور وہ کھانا وغیرہ کھا کر آئی تھی ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کھانا کھانے کا تو پھر ہم نے سوچا تھا کہ یہ نا برگرز بنا لیں گے تو یہاں پر ماما مجھے شامی کباب جو ہے وہ فرائے کر کے دے رہی ہے اور یہاں پر جو ہے نا میں ریڈی شیڈی ہونے کے لئے جا چکی تھی تیار ہونے کے لئے کیونکہ میں نے اپنا سارا جو پرپیشن تھی وہ ماما کو کر کے دے دی تھی اور ماما نا اید والے دن زیادہ مجھ سے کام کرواتی بھی نہیں کہ اب انجوئے کرو سکون کرو تو کچھن کا جو کھانا پکانے والا کام ہوتا ہے بس تھوڑا سا پرپیشن کر کے دے دیتی ہوں اور جو ہے نا وہ ماما تیار کر لیتی ہے کوئی مشکلی نہیں ہوتی تو بس یہاں پر جلدی سے ماما جو ہے وہ شامی کباب فرائے کر لیں گی اور آپ لوگ مجھے بتانا کہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ اید کی اس طرح کی گزری ہماری طرح سے گزری سیمپل سی ہم لوگ آج اتنا زیادہ کھانے میں لیٹ ہو گئے تھے ویسے تو اید میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ہوتے ہو تھوڑا سا لیٹ روپتے ہو پھر اس کے بعد ناشتہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد لنچ کی تیاری آرام آرام سے سٹارٹ ہوتی ہے تو لیٹ ہی ہو جاتا ہے ہمارا بھی آج کا لنچ ہے وہ اتنا زیادہ لیٹ ہو گیا تھا میری خالے لوگ آگئی تھی وہ کھانا بغیرہ کھا کے فری ہو کے آئی تھی پھر ہم لوگ اتنا زیادہ لیٹ ہو گئے ہمارا تو تیار بھی نہیں تھا کیونکہ گیسٹ آتی ہیں پھر ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے تو اس میں بھی کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو بس اسی چکروں میں وہ کھانا آج کا ہمارا لیٹ ہو گیا اور میٹھے میں وہ ہمارا شیر خورم ہو جائے گا جو کہ صبح بنا تھا اور ساتھ میں بس ہم لوگوں نے یہ سالن بنایا تھا شامی کباب سے برگر وغیرہ بنا لیں گے اور کورڈنز بغیرہ صرف ہوتی رہیں گی تو اس طرح سے وہ عید گزرتی ہے اور آج ہمیں یہ بھی نہیں یاد رہا کہ ماما سے ہمیں عید لینی ہے باقی سب سے ہم نے عیدی لیے ہمیں ملی ہے پر ماما سے ابھی دکھ ہم نے عید نہیں گی تو دیکھیں ہم کب ملتی ہے ہم لوگ کو عیدی ماما سے تو یہ کام کے چکر میں کوئی یاد نہیں رہتا ہے کہ آپ نے عیدی نہیں لی بس کام 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 ہی چل رہا ہوتا ہے اور یہ ہمارا اوپر بڑا فلور ہے جہاں پہ سارے ہم لوگ نے کلیننگ بغیرہ کر لی تھی اس کے بعد یہاں پہ میں ریڈی شیڈی ہو کے اوپر آگئی تھی کیونکہ ہم سب کو پچرز کلک کرنی تھی میری خالہ اور ہم لوگ نے ایک ساتھ پچرز کلک کرتے ہیں ایک دوسرے کی اور کافی اچھی آ جاتی ہیں صحیح اچھا ہمارا فوٹو سیشن ہوتا ہے اور وہ صحیح دو تین گھنٹے چلتا ہے تو یہاں پہ ہم نے کھانا بغیرہ نہیں کھایا بہتا ہے ہم لوگ تیار ہو چکے تھے ہم نے کہا پہلے ہم پچرز لے کے آئیں گے فریش فریش میک اپ کے ساتھ پھر اس کے بعد کھانا کھائیں گے ہم لوگ نے ایک دو گھنٹہ لگا کے اپنی ایک دوسرے کی پچرز دیں اس کے بعد ہم نیچی آگئے نیچی آنے کے بعد میں نے کھانا سرف کیا کھالا لوگوں کو برگرز اور ساتھ میں کولڈنگ سرف کر دی کیونکہ وہ کھانا کھر سے کھا کر آئے تھے ہم لوگ نے اپنا کھانا انجوئی کیا اثاران کافی زیادہ تیسٹی بنا تھا بہت مزیگا بنا تھا تو ماما کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی تبیت ٹھیک نہیں تھی اور ماما نے جو ہے وہ چینج نہیں کیا میں ان کو کب سے بول رہتی چینج کر لیں چینج کر لیں اید والی فیل نہیں آ رہی آپ کو دیکھ کے پر ماما کی سچ میں بہت زیادہ تبیت خراب تھی تو میں نے ان کو انسسٹ بھی نہیں کیا کہ چلے رہنے دے اگر وہ گھر کے کپڑوں میں ریلیکس ہے تو اچھی بات ہے تو ماما نے جو ہوا چینج نہیں کیا کل چینج کریں گی تو میں دکھاؤں گے کہ ماما کی ڈریس کیسا ہے تو ماما نے تو چینج نہیں کیا کافی زیادہ وہ نا تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی تو یہاں پر جو ہے اب میری آگی تھی بڑی خالہ کیا کہتے ہیں وہ تھوڑا لیٹ آئی تھی شام کے ٹائم چائے کے ٹائم آئی تھی تو یہاں پر ان کو چائے پینی تھی چائے کی کافی زیادہ ان کو کریونگ ہو رہی تھی تو پھر میں نے سب کے لئے چائے سرف کر دی چائے وغیرہ بنانے کے بعد یہاں پر میں نے کہا باپ کو تھوڑا سا اپنے ڈریس کے لوگ دکھا لیتی ہوں کیونکہ فرنڈ سے میں نے نہیں دکھایا تھا اور ایک ہاتھ میں میں نے بریسلٹ پیور کیا تھا ایک ہاتھ میں چوڑیاں تھی اور ڈریس ہمارا تھا وائٹ کلر کا جو کہ کافی زیادہ پریٹی تھا بہت اچھا تھا تو یہاں پر جوہنا میری سسٹر آگی تھی میں ویڈیو بنا رہی تھی تو یہاں پر مہندی جوہنا میری خالہ والی کافی زیادہ اچھی لگی ہے اور جو میں نے کریمہ بعد سے لگوائی ہے نا مینہ بزار سے وہ مجھے اتنی پسند نہیں آئی خیر یہاں پر جوہنا ڈریس تھا یہ میرا فل وائٹ کلر ہکی بھی تھی بہت زیادہ تو یہاں پر بہت ہی پریٹی ڈریس تھے بہت کمفرٹیبل ہے یہ نہیں کہ آپ کو کام کرتے ہوئے اُلجن ہو رہی ہو بس یہ چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ گندہ نہ ہو جائے باقی اور کچھ نہیں بہت پیارے ڈریس تھا اور آپ لوگ نے اپی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی سبسکرائب کر دینا اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کرنا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو آٹھ کا میرا ولوگ کیسا لگا گھر کی روٹین میں نے اتنی زیادہ شیئر نہیں کی کیونکہ روز روز روٹین ہی شیئر ہوتی ہے اور کچھن کا ہی حوالے سے ہر چیز ہوتی ہے تو میں نے کہا آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ کے چکروں میں تھوڑا سا ولوگ چھوٹا ہو گیا چلو خیر کوئی بات نہیں رات کے ٹائم میں میں نے سمبل سے رائز بوئل کیے تھے کیونکہ دل تو تھا باہر کا کھانے کا پر ماما کی تبیت نہیں ٹھیک تھی تو پھر میں نے رائز بوئل کر لیا ہم نے کہا ہم بھی وہی کھا لیں گے تو آج کے ولوگ کو یہی پہنٹ کر دیں ایت کا دے ون ہمارا اس طرح سے گزر آئی ہو آپ لوگوں کو اچھے لگاؤ اگر اچھے لگاؤ تو پلیز لائک شیئر کوئن سبسکراب تو مائی یوٹیوب چینل تینکیو سو مچ پر ووچنگ پھر ملیں گے ایک اچھے سے ولوگ کے ساتھ لب یو آل اللہ حافظ جی بائی بائی موسیقی موسیقی